الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیك وسلم میں تو آپ پر بہت ہی زیادہ درود پاک پڑھا کرتا ہوں آپ بتا دیجئے کہ دن کا کتنا حصہ درود خوانے کے لیے مقرر کر دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیك وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جس قدر چاہو مقرر کر لو حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے عرض کی دن رات کا چوتھائی حصہ درود خوانے کے لیے مقرر کر لوں تو پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما شئت فانزت فہو خیر لکا یعنی تم جس قدر چاہو مقرر کر لو ہاں اگر تم چوتھائی سے زیادہ حصہ مقرر کر لوگے تو تمہارے لیے بہترگی ہوگا حضرت عبی بن قعب نے عرض کی میں دن رات کا نصف یعنی آدھا حصہ درود خوانے کے لیے مقرر کر لوں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما شئت فانزت فہو خیر لکا تم جس قدر چاہو مقرر کر لو اور اگر تم اس سے زیادہ بھی وقت مقرر کر لوگے تو تمہارے لیے بہترگی ہوگا تو حضرت عبی بن قعب نے کہا میں دن رات کا دو تیہائی مقرر کر لوں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما شئت فانزت فہو خیر لکا تم جتنا چاہو وقت مقرر کر لو اور اگر اس سے زیادہ وقت مقرر کروگے تو تمہارے لیے بہترگی ہوگا حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کی اجعل لکا صلاتی کل لہا میں دن رات کا کل قصہ دروت خانی ہی میں سرف کروں گا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمہ نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسا کروگے تو دروت شریف تمہاری تمام فکروں اور غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہارے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ کسرت سے درود پاک کے ورد کرنے والے بن جائیں علماء فرماتے ہیں تین سو تیرہ کا عدد جو شخص تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ کسرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں اس کا شمار کیا جائے گا صل اللہ علیہ محمد اگر آپ اسے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں گے تو مشکل سے پانچ منٹ لگیں گے تو نیت کیجئے کہ آج کے اس اجتماع پاک میں ہم آج سے روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک کا ورد کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اس نیت پر استقامت کے ساتھ روزانہ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے موسیقی